اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب فٹ فٹ ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ سب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل بجیس پیرٹ اے پی سی میں اور میں ہوں آپ کا بھائی سمی فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مٹکیوں کی ایسی سیٹنگ کے بارے میں جو کالونی چلانے والے بگررز بائیوں کے لیے یا ان بائیوں کے لیے جن کے پاس سپیس کم ہو جگہ کم ہو ان کے لیے بہت ہیلپفل ہونے والی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مٹکیاں الٹی کیوں نظر آ رہی ہیں تو فرینڈز مٹکیاں الٹی خود کی گئی ہیں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ بجیس کو تھوڑی ریسٹ دی جائے اور یہی سیٹنگ ہی تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ سیٹنگ اگر آپ کر لیں تو بریڈ بند کرتے وقت اور سٹارٹ کرتے وقت آپ کو کافی آسانی ہونے والی ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیں ٹاپک کو کرتے ہیں سٹارٹ تو فرینڈز مٹکیوں کی جو سیٹنگ ہم نے کالونی میں کی ہوئی تھی یہ سیٹنگ ہم نے اس لیے کی تھی تاکہ جب مرضی ہم مٹکیوں کو اتارے بغیر بریڈ بند کروا لیں اور جب مرضی سٹارٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مٹکی کی اسی سیٹنگ میں جس میں مٹکی سیدھی لگی ہوئی تھی بجیس بریڈ کر رہے تھے اسی سیٹنگ میں ہم نے مٹکی کو الٹا کر دیا ہے اس سیٹنگ سے ہمیں بریڈ کے دوران بھی کافی آسانی رہی ہے جب مرضی ہم مٹکی کو اتار کے صاف کر لیتے تھے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹکی کو اسی سیٹنگ میں ایسے الٹا رکھنے سے بریڈ بھی سٹاپ ہو جائے گی کیونکہ مادی کو جب تک مٹکی کلیر نہ ملے یعنی جب تک مادی کو سیفٹی فیل نہ ہو مادی انڈے نہیں دیتی کیونکہ مادی انڈے دینے سے پہلے مٹکی میں بیٹھ کے دیکھتی ہے پھر بریڈ سٹارٹ کرتی ہے اس سیٹنگ میں مادی مٹکی میں بیٹھے گی ضرور لیکن بریڈ بلکل نہیں کرے گی کیونکہ مٹکی کا کور نہیں ہے مٹکی نیچے سے اوپن ہے اور الٹی بھی فرنڈز اس وقت آپ گلاس سیٹنگ پہ جو مٹکی دیکھ رہے ہیں اس کا سراخ دیوار کی طرف کیا گیا ہے کیونکہ یہ نیچے سے گلاس کی وجہ سے کور ہے تو اگر ہم اس کا سراخ باہر والی سائیڈ کرتے تو نیچے سے کور ہونے کی وجہ سے مادیاں ان میں انڈے دے سکتی تھی سٹیکس والی سیٹنگ ایسی ہے کہ مٹکی کو نیچے سے کوئی بھی چیز کور نہیں کر رہی اس لیے ان کے سراخ باہر والی سائیڈ پہ ہی ہے تو فرنڈز ان مٹکیوں کے سراخ باہر والی سائیڈ پہ کرنے کی ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ وجہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالونی میں اس وقت کچھ مٹکیاں سیدھی بھی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان میں بریڈ چل رہی ہے تو باقی مٹکیوں کو الٹانے سے اور ان کے سراخ باہر والی سائیڈ پہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر مادی اپنی مٹکی میں ہی رہے اس طرح سے مادیاں اپنی مٹکیاں بھی نہیں چھوڑیں گی دوسری مٹکیوں میں نہیں جائیں گی اور بریڈ بھی نہیں کر پائیں گی فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مادی اپنی مٹکی کے اندر آئرین والی سپورٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ سپورٹ ہمیں اس کام میں بھی ہیلپ دے رہی ہے کیونکہ اگر اس وقت یہ آئرین کی سپورٹ نہ ہوتی ہر مٹکی کے نیچے تو مادیاں اپنی مٹکی کو چھوڑ کے دوسری مٹکیوں میں انٹرسٹ لے رہی ہوتی اس طرح ان کو اپنی مٹکی میں بیٹھنے کی جگہ بھی مل گئی ہے یہ اپنی مٹکیاں بھی نہیں چھوڑیں گی اور بریڈ بھی بند ہے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مادی کی مٹکی کے نیچے بریڈ بھی چل رہی ہے اگر مٹکیاں الٹانے کے بعد مٹکیوں میں بیٹھنے کی یہ سپیس نہ ہوتی تو اس وقت ان چکس کو مار دیا گیا ہوتا تو فرنڈز بریڈ بند کروانے کا یہ طریقہ آپ سارے بریڈنگ سیزن کے دوران کالونی میں کسی بھی ایک پیر یا ایک سے زیادہ پیر پہ اپلائی کر کے بریڈ کے دوران کسی ایک پیر کو ریسٹ دینے یا پھر کسی بھی وجہ سے کسی ایک پیر کو کالونی سے نکالے بغیر اور لڑائی جگڑے کے بغیر ہی جب مرضی بریڈ بند بھی کروا سکتے ہیں اور جب مرضی کسی بھی پیر سے بریڈ لے بھی سکتے ہیں جو کہ کالونی کی پروگریس کے لیے بہت زبردست ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مادی اپنی مٹکی کے اندر آس پاس یا پھر اپنی مٹکی کے اوپر نیچے بیٹھی ہے کسی بھی مادی کو دوسری مٹکی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے فرنڈز بریڈ بند کروانے اور مٹکیوں کی سیٹنگ کے اس طریقہ سے ان بھائیوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جن کے پاس سپیس کم ہو اتنی جگہ نہ ہو کہ مٹکیوں کو اتارنے کے بعد رکھ سکیں اس کا دوسرا فائدہ ٹائم کی بچت ہے کیونکہ مٹکیاں اتارنے کے بعد جب ہم دوبارہ لگاتے ہیں تو مادیاں مٹکیاں سیلیکٹ کرنے میں کافی ٹائم لیتی ہیں لیکن اس طرح مادی انتظار میں رہے گی کہ کب مٹکی سیدھی ہو اور بریڈ سٹارٹ اس کے بعد مٹکیاں سیلیکٹ کرتے وقت کالونی میں کافی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جس میں مادیاں ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں آپ اس نقصان سے بھی بچیں گے اور بریڈ کے دوران پوری کالونی میں کسی ایک پیر کو ریسٹ دینی ہو کچھ دن کے لیے اس صورت میں بھی کالونی میں لڑائی نہیں ہوگی پھر آپ کا ٹائم بھی کافی بچ سکتا ہے کیونکہ مٹکیاں اتارنے پھر دوبارہ لگانے سیٹنگ بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور بعض اوقات ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں آئیوری کا ٹمپریچر آپ دیکھ چکے ہیں پوری آئیوری کا ٹمپریچر ایسا ہے کہ ہم بریڈ لیتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پچھلی ویڈیو میں کیج جو کہ ہم نے کالونی سے باہر سیٹ کی ہیں ان میں کچھ پیرنگ کرنی ہے اور کالونی سے بھی کچھ بجیز اس پیرنگ میں لگانے ہیں اس لیے کچھ ٹائم کے لیے بریڈ باند کروائیں گے اور ساتھ ساتھ بجیز تھوڑی ریسٹ بھی کر لیں گے فرنڈز بریڈ باند کروانے کے بعد بھی آپ بجیز کی کیئر بلکل اسی طرح کریں جیسے کہ بریڈ کے دوران کرتے ہیں بجیز کو ہیٹ سٹوک گرمی سے بچانے اور اگلی بریڈ کے لیے اچھے طریقے سے تیار کرنے کے لیے سبزیاں سافٹ فوڈ گرین فوڈ اور سیڈ مکس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے بجیز کو چلائیں اس کے ساتھ ساتھ آئیوری کے ٹمپریچر کو بھی دھیان میں رکھیں یہ سب کرنے سے بجیز کی ہیلتھ اور اگلی بریڈ کے لیے آپ جو امید لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہر طرح سے اس میں کامیاب رہیں گے سبزیوں اور پھلوں میں کھیرہ سلاد کا پتہ پودینہ لوکی اور گاجر تربوز وغیرہ سافٹ فوڈ میں گندوم ایگ فوڈ چاول وغیرہ اپنے بجیز کو لازمی دیں یہ سب دینے سے بجیز کی باڈی میں ہر ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی اور گرمی سے بچانے میں بھی کافی ہیلپ فل ہیں اوکے تو فرینڈز بریڈ بند کروانے یا بریڈ کے دوران کسی قسم کے نقصان کے بغیر بجیز کو ریسٹ دینے یا مٹکیوں کو اتارنے دوبارہ لگانے مادیوں کا مٹکیوں کو سیلیکٹ کرنے ہر طرح سے ٹائم اور سپیس کی بچت کے ساتھ آج کی ٹپس اور کی گئی کاوش اور مٹکیوں کی سیٹنگ بریڈ بند کروانے کا طریقہ آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دیوے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پریس لازمی کر دیا کریں تاکہ اسی طرح میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ بنا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا 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 موسیقی